اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں گادلینڈ کی کچھ ویڈیوز ہیں وہ شیئر کری ہوں اور یہ لاغو کی کلپس وہ شیئر کری ہوں اور بچے آج اس دفعہ ہم لوگ دوسری دفعہ گئے تھے بچوں نے خوب انجوائی کیا اور میں آپ کے ساتھ آج ایک واقعہ شیئر کروں گی ایک گاؤں میں نا ایک لڑکی رہتی ہے اور نا اس کی نا شادی کرنی ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نا میں جس سے بھی شادی کروں نا اس کو مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا سونا دے اتنا چاندی دے مجھے یہ ہے کہ بس نا وہ مجھے میرے پردے کا خیار رکھے اور میں اس سے پردے میں شادی کروں گی اور میرے بس وہ پردے کا خیار رکھے تو دوسرے گاؤں میں نا ایک لڑکا ہوتا ہے وہ نا اس کی شرط کو مان لیتا ہے اور اس کی نشادی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو ایسے ہی نا وہ اس کو پردے میں رکھتا ہے گھر میں ہی رہتی ہے وہ زیادہ تر باہر نہیں جاتی ہے پردے میں رہتی ہے تو تقریباً ایک ڈیٹھ سال بعد اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے سے نواز دیں تو ایک بیٹا ہو جاتا ہے ان کا وقت گزرتا رہتا ہے گزرتا رہتا ہے تو ایسے ہی نا تقریباً چھیک ماہ گزرتے ہیں تو انہاں اس کا ہسپن کہتا ہے کہ اپنا کام تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو کام میں کھٹی بڑی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جب میں وہاں سے کھٹ سے گھر آتا ہوں تو کافی ٹائمز آیا ہو جاتا ہے تو تم نے ایسے کیا کرو مجھے کھانا وہاں ہی کھٹ میں آ کے دے دیا کرو تو وہ نا لڑکی جوتی ہے اور وہ مان جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو اپنا وہ اس کو روز کھانا دینے جایا کرتی ہے ایسے ہی ٹائم گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے بیڑے سے نواز دیں ان کے گھر دو بیٹے ہو جاتے ہیں تو وقت گزرتا رہتا ہے پھر نا اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ایک دن کام بہت زیادہ ہوتا ہے تم ایسے کیا کرو میری نا مدد کر دیا کرو کھٹ میں آ کے تم بھی میرے ساتھ تھوڑا سا کام میرے ساتھ کیا کرو لڑکی اس پہ بھی مان جاتی ہے کہتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے گھر دو بیٹے ہو جاتے ہیں کھٹ میں کام کرتی ہے وہ اس بین کے ساتھ تو اب جہاں تھوڑا ٹائم اور گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی ان کو تیسے بیٹے سے نوازتے ہیں تو تین بیٹوں کے جس جیوریشن میں شادی ہوئی تھی وہ اس جیوریشن سے لے کر تین بیٹوں تک وہ اس کا پردہ رہنا ہی نہیں دیتا مطلب وہ گھر سے باہر بھی آتی ہے بے پردگی جہاں کھیتوں میں کام کرتی ہے وہاں اینڈ ہو جاتی ہے بے پردگی کی اخیر تک اس کو لے آتا ہے آدمی بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تقریباً سولہ سولہ ستہ ستہ سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو ایک دن نا ویسے ہی ہزبین بیٹھا ہوتا ہے اس کا تو ہس پڑتا ہے ہستا ہے تو اس کی جو مسید ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے ہس کیوں رہیں آپ تو وہ کھتا کہ نا ویسے میں ہس اس لئے رہا ہوں کہ نا تم جب شادی تمہاری ہوئی تھی تم نے کہا تھا کہ نا میری شرط یہ ہے کہ تم میں جس سے بھی شادی کروں مجھے پردے میں رکھے گا تو وہ کہتا پردے کا کوئی فائدہ ہوا تو میں پردے سے پہلے بھی تم ویسے ہی تھی اور پردے کے بعد تمہیں کیا فرق پڑا تو وہ کہتی ہے کہ تھا جو میں آپ کو امی بتاتی ہوں کیا فرق پڑا تو وہ اس کو کہتی ہے آپ نا کمرے میں جا کے چھوک جائیں تو جب میں آپ کو بلاؤں گی تو پھر آپ باہر آنا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ کمرے میں چلا جاتا ہے چھوک جاتا ہے عورت کیا کرتی ہے اپنے بال بھی کھیڑتی ہے اور نا اچھی انچی رونا شروع کر دیتی ہے تو جب رونا شروع کرتی ہے باہر سے ایک بیٹا اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اندھر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہوا آپ روکی رہی ہیں تو وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ نا کمارے اببو نے مارا اور گصے بھی ہوئے اور مجھے مارا بھی ہے تو اس کا بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلیں آپ چھوک کر دیں کوئی بات نہیں وہ آپ سے پیار بھی تو کرتے ہیں جب مار دیا ہے تو کوئی بات نہیں آپ نہ صبر کر لیں درگزی سے کام لیں آپ چھوڑ دیں اس بات کو اور اپنا نہ رو نہ بند کریں اور اپنی حال ادوست کر لیں اتنا گیا کرنا بیڑا بیٹا چلے جاتا ہے باہر چلا جاتا ہے پھر نا تھوڑی دیر بعد نا وہ پھر ایسی کر دیا ہے بال بکھیر لیتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے اتنے میں نا اس کا دوسا بیٹا جوتا ہے نا وہ باہر سے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ماں کیا ہوا ہے تو وہ ایسے وہ پھر وہ ہی جھوٹ بہتی ہے کہ وہ نا تمہارے اببو نے مجھے مارا ہے اور اس طرح وہ مرسجر کر کے گئے ہیں تو وہ تھوڑا سا گسہ ہوتا ہے گسہ ہوکے نا پھر کہتا ہے کہ چلوں امی آپ چھپ کر جو تھوڑا سا بولتا ہے گسہ ضرور کرتا ہے لیکن اگر تھوڑا بول کر نہ چھپ کر جاتا ہے اور کہتا ہے آپ چھپ کر جو تو پھر وہ یہ بھی چلا جاتا ہے باہر ایسی کہہ کے تو پھر تھوڑا ٹائم اور گزرتا ہے تو پھر نا وہ تیسی دفعہ پھر ایسی کر دیا ہے تیسی دفعہ اس کا تیسا بیٹا آتا ہے تو وہ نا کہتا ہے کہتا ہے اس کو کہیں مجھے تمہارے اببو نے مارا ہے اور غصے بھی ہوئے وہ لڑکا جو تیسا بیٹا تھا نا بڑا غصے میں بولتا ہے گالیاں ایون کے گالیاں بھی نکالتا ہے اور ڈنڈا پکڑ لیتا ہے کہ کہاں ہے اببو مجھے بلائیں آپ میں ابھی ان سے پوچھنا ہوں ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے آپ کو مارا ایسے کیا تو وہ نا اس کو اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے اتنے میں نا اس کا بیٹا جو نا وہ وہ میرا خیرد تینوں بیٹے آ جاتے ہیں انڈ پہ شاید یہاں چلے جاتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا اچھا تو انڈ پہ نا جب وہ چلا جاتا ہے نا لڑکا اس کا بیٹا بھی یا تینوں بیٹے آ جاتے ہیں اس کے پاس ہی تو وہ نا اپنے جو ہزبینڈ ہوتا ہے نا اس کو آواز دیتی ہے کہتا ہے بات سنیں وہ باہر آ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ دیکھیں پردہ کرنے اور نا کرنے کا فرق اس کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھیں جب میں میرا پہلا بیٹا ہوا تھا تب میں پردے میں تھی تو بالکل اسی طرح میرے پہلے بیٹے نے تمہارا پردہ رکھا اور مجھے سمجھایا کہ امی صبر کرو کوئی بات نہیں اگر وہ ابھی اس نے آپ کو ڈانٹا بھی ابو نے تو وہ ہی آپ سے پیار بھی کرتے ہیں تو آپ صبر کریں اور درگزی سے کام لیں کیا تو کہتی اس نے تمہارا پردہ رکھ لیا تو جو دوسرا بیٹا تھا نا وہ ابھی اتنا بے پردگی نہیں تھی ہوئی تھوڑی سی بے پردگی ہوئی تھی تو اس نے آپ کی تھوڑی سی عزت رکھے نا آپ کو بست کیا اور جو میرا تیسرا بیٹا تھا نا وہ بے پردگی میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں میں کوئی پردہ نہیں تھی کرتی آپ مجھے بے پردگی کی لاسٹ سٹیج پہ لے آئے تھے تو یہ وہ آخری بیٹا ہے جس نے آپ کی عزت نہیں رکھی اور آپ کو بھی بے پردہ کیا ویسے ہی گالیاں نکالی اور آپ کو یہ کہا کہ ڈنڈا پکڑ کے میں اس کو اپنے باپ کو مارتا ہوں تو یہ ہے پردہ کرنے اور نہ کرنے کا فرق وہ آدمی اترہ شرمندہ ہوتا ہے اس بات پر تو یہ بات تو صحیح ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا اس کا جو ہے کپڑیں اس سے آدمی کی جو ہوتی ہے نا غیرت اس کا پتہ چلتا ہے یہ واقعے میں سچی بات ایسی ہے کہ عورت کے کپڑوں سے آدمی کی غیرت کا پتہ چلتا ہے اور جو آدمی کے کپڑے ہوتی ہیں نا اس سے عورت کی نفاس اس کا پتہ چلتا ہے تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو پردہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو اینڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا اس کو شیئر ضرور کیجئے گا وہ مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو مجھے نئے دیکھنے والے ہیں ان سے پلیز میری ریکویسٹ ایک ہو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے فیملی میں فرنڈز میں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی